ہمانی الرحیم السلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن شوربے والا جو بزار میں بڑا اچھا ریڈیوں پر جیسے ملتا ہے تو بڑا اچھا ذائقہ ہوتا ہے ان کا اور اچھا جی سب سے پہلے ہمیں چکن چاہیے تقریبا ہم نے لیا ہے ڈیڑھ کلو چکن ہے پیاز میں نے جو بری دو عدد لمبے کاٹ لیے ہیں لسن ہمارے پاس ہے اگٹھی آئل ہم نے لیا ہے کوکنگ آئل پکانے کے لیے اور سورخ مرچ ہمارے پاس ہے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون ہلدی ون ٹیبل سپون اور یہ کسوری میتھی ہے یہ ہم اینڈ پہ ڈالیں گے زیرا ہے اور دارچینی ہم نے ایک پیس مطلب انگلی کے برابر لیا ہے اور سبز مچے ہیں ہمارے پاس پانچ سے چھے عدد اینڈ پہ ہم ڈالیں گے اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں ورنہ رہنے دے چلیں اب سب سے پہلے ہم دیکھچی میں آئل ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے آئل ڈالا ہے ایک کپ ایک کپ آئل ڈالیں گے ہم ٹیک ہے میں پیاز میں پیاز اور لسن ڈال رہی ہوں ٹیک ہے سب سے بھائی ہوں ڈال رہی ہوں ہمیں گے ہمیں ٹیک ہے سب سے پھائیں ہمیں اسے لائٹ برون کر کے پھر اسے ٹکن ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مر آپ تھوڑا سا لائٹ برون ہونا ساتھ ہوتی کا ہے ابھی تھوڑا سا مور کریں گے اسے پھر اس کے بعد ہم مکمیں نکال لے اور ٹکن کو ڈالیں گے arbete ج ž 무�세�م ڈالیں 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 گے سب سے پہلے اس میں زیرا نمک سورک مرچ حلدی اور اب میں اسے تھوڑا سا حلقہ سا ایک دو بار چمچ لاؤں گی پھر اس میں میں خانی ڈال کے پانچ منٹ کے لیے ڈھکندے کے رکھ رہیں گی اس کے بعد ہم اسے بھومنیں گے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آپ روگنی نان کے ساتھ کھائیں بہت مزیدار بہت کل بزار والا ٹیسٹ ہے یہ جو افسر ریڈیوں پہ جی چکن شوربہ سپیشر بلکل یہ اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے اور اس میں کوئی مسابے نہیں ساری ہوں ایک اپ اور میں اسے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے دمپے رکھوں گی تاکہ چکن بھی اپنا پانے چھوڑے اور یہ ایک جان ہو گئے تو پھر میں اس کو بعد اس کو بھوننگی بھونے پانے چھوڑے اس کے بعد ٹھیک ہے یہ آپ سائٹ سے ہی اتار دے جائیں اس کے ساتھ دائی کا بڑا چھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں اسے دو سے تین منٹ کے لیے دمپے رکھوں گی ٹھیک ہے اور کبھی آپ نے ایسے ایسے کر کے چمچا نہیں ہوا گیا ایسے گلائیں میں ہمیں سب سالوں کو ہلا لگا ٹھیک ہے اب ہمیں اسے بھونے چھوڑنے لگے اب میں اس کے اندر یہ داتھی نہیں ایٹ کریں ٹھیک ہے میری اور اسے میں ہلاں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکٹھ ہوا بہろ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں یہ کسوری میں تھی بھی ایڈ کرنے جا رہا ہوں اللہ علیہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کرنے کے سامنے کے سارے پانی کے سارے پانی کے سارے پانی کو تربحہ ملتا ہے ہمارا چکاں ملتا ہے کوئی ہم نے بھی نہیں لگا کوئی ہم نے برائیں گا یہ مسالہ بڑا اچھا دیکھیں اور بڑا اچھا پھولنے لگ دی ہے یہ یہ لدھائیں اس میں پانی ڈال دوں پانی ڈال کے پتریابا میں آدم کانٹوں میری اچھے پانی اتھائی اپنی چکن کا نکلے گا بہت اچھا اور اچھا جو سکے ہیں ہمیشہ چکن کو آپ میں اپنے پھر آپ کا چکن گولے گا نہیں اور ٹوٹے گا نہیں ٹھیک ہے ایک بار ایسی بات میں ٹھیک ہے ہاں جی دیکھیں یہ ہمارا چکن بچے سے بھون گیا ہے یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اب مثلا پانی ایڈ کرنے لگا بسم اللہ جتنی ہم نے گریو ہی رکھیں جتنا ہم نے اللہ پتنا رکھنا ہے سالن کو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہمارا سالن چوروالا چھکن شوروالا اگر آپ سبز میچھے ڈالنا چاہتی ہیں تو ڈال لیں ورنہ رہنے دے اگر میں اس میں ایک دو ایڈ کروں گی چلیں آپ در ایس کو پانی کو بالاتا ہے تو ہم تقریباً دس سے پندر میں تک اس ہلائیڈ آنچ پہ ذرا پکائیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بھی ڈی شورٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں آپ ہمارے پیش کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ